السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ای ویری گوڈ مارننگ ٹوال آف یو پیارے بچوں آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ کلاس فورت کی ای بی ایس ہے چپٹر نمبر نائن سے لیے ہم نے ای ویزٹ ٹو جمو اینڈ کشمیر یعنی آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں جمو اور کشمیر کے بارے میں کچھ جاننے کو جا رہے ہیں جمو کشمیر کی ویزٹ کرنے جا رہے ہیں میپ آپ کے سامنے دیا گیا ہے جمو کشمیر کا وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس ایریا میں ہیں اور کس طرح سے سائیڈ سے یہاں پہ دکھایا گیا یہاں پہ ہمارچل پردیش ہے یہاں پہ پاکستان ہے یہاں پہ چینہ ہے تو یہ چیزیں میپ دکھانے کے لیے میں نے یہاں کلیر کی سب سے پہلے ہم مین ٹاپک پہ جاتے ہیں جمو اور کشمیر کے بارے میں جو ہم سن رہے ہیں یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے اور اس کے اندر کتنی خوبصورتی ہے تو اس چیز کو لے کے ہم یہاں پہ پڑھنے جا رہے ہیں پہلے ہم جمو اور جنرل سے اپنے جنرل سے سٹارٹ کرنا ہے یہ جو سفر ہے بس سے کیا گیا ہے لیکن جو ٹاپک ہے اس کا کانسپٹ جو ہے یہ آپ کو ہم اس طرح سے کلیر کریں گے اگر ہم پوری بک پہ جاتے ہیں تو یہ لنگ تھے پراہ صاحب تو جمو کشمیر کے اندر جو چیز ہیں جو کراپس ہیں یہ یہاں پہ ہم کلیر کریں گے اور کیا کیا چیز ہیں اور کیا کیا کھوپ سلطی ہے یہاں پہ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو جمو میں لوگ رہتے ہیں ان کو ڈوگرا کہا جاتا ہے ان کی جو زبان ہے جیسے کشمیر کے اندر کشمیری بولی جاتے ہیں وہاں پہ ڈوگری بولی جاتے ہیں تو وہ اسی لئے ان کو ڈوگرا کہا جاتا ہے یہ اپنی بہادری کے لئے مانے جاتے ہیں یہ ہوئی جب مو کے لوگ کی بات وہ سری نگر کی آہم بات کرتے ہیں کشمیر کی آہم چاہے وہ سری نگر ہو کوئی بھی سٹکو بانڑی پورا ہو کپاڑا ہو یا انتہاں لیتے ہیں بارہ ملک کو لیتے ہیں کہیں پہ بھی نہیں لہذا کشمیر کی بات کرتے ہیں تو کشمیر میں جو بولی بولی جاتی ہے کشمیری جو کہ یہاں پہ کشمیری بولی جاتی ہے تو اسی لئے یہاں لوگوں کے جو کشمیری کے لوگ ہیں ان کو کشمیری بولا جاتا ہے جیسے جمعوں کا میں نے ڈوگرا کہا تو ڈوگری بولی جاتی ہے ہاں پہ اسی طرح سے لڈاک کو لیتے ہیں ہم تو لڈاک کے لوگوں کو لڈاکی کہا جاتا ہے تو وہاں پہ بھی ڈیفرنٹ جو بولی ہیں وہ بولی جاتی ہیں لڈاکی ہیں جہنا ہے شینہ جیسے گریش میں شینہ بولی جاتی ہے اسی طرح سے لڈاک میں بھی اپنی باشا جو بولی ہے وہ بولی جاتی ہے جو جمعوں کی جو بات کی ہم نے it is situated on the banks of طویر ریور جمعوں سیٹی جو ہے یہ طویر جو دریاء ہے اس کے کنار کے آس پاس سے یہ سیٹی پھیلی ہوئی ہے اور جو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سری نگر جو ہے سری نگر is situated on the banks of ریور جہلم اور سری نگر کی سیٹی جو پھیلی ہوئی ہے یہ کہاں پہ سیٹی ہے جہلم پہ اور وہ ہے طویر کے پاس تو یہ تھی یہاں کے بعد ہو رہی ہے تو کشمیر جو ہے کشمیر میں ایک چیز ہو رہا ہے کشمیر ہے it is own beauty کشمیر کی خود سلطی اپنی خود سلطی جو ہے اپنے آپ میں سال ہے یہاں کی جو کلائیمٹ ہے پلیزنٹ ہوتی ہے کول ہوتی ہے یہاں کی پلائیمٹ بہت ہی موسم خوشکوار رہتا ہے اس لئے کشمیر کی کلائیمٹ جو ہے ہماری پلیزنٹ کلائیمٹ سے ہم مانتے ہیں وہ جہاں پہ جو مین کراپس ہیں فصل اگائے جاتے ہیں وہ پیڑی ہیں میز ہیں لیکن جو مین ہے مین چیز جو ہے وہ چاول ہے رائس رائس دا مین یہاں پہ چاول ہیں جو ہے زیادہ تر جتے ہیں اور جمہوں کی بات کہتے ہیں جمہوں میں ویٹ جو ہے گنم جسے ہم کہتے ہیں گنم کہتے ہیں تو اس کے آٹا وغیرہ بھی نکلتا ہے تو یہ چیز وہاں پہ جو کارپس ہیں کارپ روٹیشن کے اندر آتی ہیں تو یہاں پہ جہنڈ کے دونوں کی بات ہو رہی ہے تو لیکن کشمیج کے اندر رائس جو ہے رائس پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے اسی طرح سے ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں جمہوں کی بات ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ہم چلتے ہیں سری نگر پہ سری نگر میں بہت سی چیزیں جو ہے مین چیزیں جو کافی جگہ لیتے ہم تورس سپارٹ ہے جیسے نشاط ہے شالیمار ہے نشاط شالیمار گارڈنز جو ہیں یہ چیزیں ہیں یا کشمیر کے اندر اسی طرح ہم چلتے ہیں گلمر کو لیتے ہیں پیل گام کو لیتے ہیں یہ تورس سپارٹس ہیں ریزورٹس ہیں یہاں پہ تو ڈل لیک ہے یہاں پہ بلر لیک ہے ڈل لیک اور رضل لیک خوبصورتی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈل لیک کے کنارے ہمارے سیڈنگر کے اندر ڈل لیک کے کنارے جو ہے حضرت بل شرین ہے اور حضرت بل ماجید شریف جو ہے وہاں پہ اس کا نظارہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں یہ چیزیں جو ہیں یہ کشمیر کے اندر ہے کشمیر کی خوبصورتی یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں تو ڈل کی سیر تو آپ لوگوں نے کی ہوگی تو ڈل بھی دیکھ چکے آپ کس طرح سے خوبصورتی اس کے اندر شکارہ جو رہتے ہیں اور خاص بوٹ والے رہتے ہیں یہ چیزیں جب بھی بچے سیر کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ چیزیں دیکھتے ہیں ان سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں ڈل کے اندر ملتے ہیں ایسے بلر لیک بھی ایشیا کا بڑا جیل ہے تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں کبھی دیکھ سکتے ہیں تو گارڈنز کی بات بھی کی یہاں کے اب ہم کرتے ہیں تیواروں کے بات جو تیوار ہیں کب جیڑ کی بات کر لیتے ہیں تیوار جو ہیں یہاں پہ یہاں پہ مین جو ہیں دیوالی تو ہے دیوالی ہے عید ہے ہولی ہے یہ مین فیسٹویلز ہیں یہاں پہ جو مین فیسٹویلز ہیں یہاں پہ مرائے جاتے ہیں thank you